اسگند اور اجمیر کے درمیان میں یہ ڈسٹک پڑتا ہے اس کی جو آب و ہوا ہے وہ ہمارے سیم چولستان کے علاقے کی ہے جیسے ہمارا یہ بہاول نگر کا بہاول پور کا ایریہ ہے سیم آب و ہوا اسی طرح سے وہاں بھی اسی طرح سے ریت کے ٹیلے اور یہ سارے معاملات ہیں اس لئے اسگند نگوری کے نام سے پہلے وہیں سے آتی تھی اس آب و ہوا کی سگند جگہ بہت زیادہ کام کرتی ہے کیونکہ ہر پودے پہ اس کی آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے کچھ پہاڑی لوگ پودے ہوتے ہیں ان کا الگ ایک طاقت ہوتی ہے جو ہمارے میدانی لوگ پہ ہوتے ہیں ان کی ایک الگ طاقت ہوتی ہے اسی طرح سے اس کو اسگند نگوری کے نام سے لکھتے ہیں حالانکہ یہ پورے پاکستان میں پائی جاتی ہے کہیں بھی آپ پاکستان میں چلے جائیں اسگند آپ کو مل جائے گی اب اس کی جو اصل مستعمل چیز ہے وہ ہے جڑ اس کی جڑ ہڈیوں کی مضبوطی جریان احتلام لکوریا کمر درد جوڑوں کے درد سب میں مستعمل ہے بہترین دوا ہے قدرت کی یہ اب اس کو استعمال کرنے کا جو صحیح طریق ہے وہ تو پھر جب آپ استادوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو بتاتا ہے وہ ہے اسگند کی جو پہچان ہے وہ پودا یہ ہے پودا آپ کو کہیں بھی ملے تو آپ سمجھیں یہ اسگند ہے اس کو پھل لگیں گے ابھی اس کا پھل غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر پہلے سبز رنگ کا پھل ہوتا ہے پھر وہ پکنے کے بعد سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے اس کے اندر پھر جو بیج ہوتے ہیں وہ ایک پھل کے اندر کم سے کم سو ڈیڑھ سو دو سو تک کا بیج ہوتا ہے اس کے جو بیج ہیں یہ بھی دردوں میں پیس کر کے دیے جاتے ہیں بہترین کام کرتے ہیں اگر آپ اس کو قد بڑھانے کے لیے کھلانا چاہتے ہیں تو اس کو دودھ کے اندر مدبر کر لیں کسی بھی دوائی میں آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کی خوشکی کم ہو جائے گی اور اس لیے یہ زیادہ پیدا کرتی ہے مدبر کرنے کے بعد یہ ہے اسگاند جس کا بہت سارے لوگ مدبر کرنے کے لیے کھلانا چاہتے ہیں